السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر اس سے ہوں گے ناظرین میں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی اوفیسیل یوٹیوب چینل ناظرین جیسے ہی جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کے موبائل پر جمعہ مبارک کے اسٹیٹس لگنے شروع ہو جاتے ہیں ایسے ہی جمعہ مبارک کے میسز بھی آنے لگتے ہیں اور آج کل اس کا رواج بہت زیادہ ہو چکا ہے تو کیا جمعہ مبارک کہنا یا میسز بھیجنا درست ہے اور کہیں یہ بیداد تو نہیں تو آج بہترین رہنمائی کے لیے ہم دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو دیکھیں گے جمعہ مبارک کے میسز تو لوگ بہت شیئر کرتے ہیں آج اس فتوے کی ویڈیو کو بھی آپ شیئر کر کے دیکھیں چنانچہ کسی نے دارالعلوم دیوبند کے مفتیان اکرام سے سوال کیا ہے جو کہ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس کا عنوان ہے جمعہ کے دن کی مبارک بات دینے کا شریح حکم کیا ہے سوال آج کل سوشل میڈیا یا موبائل کے ذریعے جمعہ کے دن کی مبارک بات دینے کا عام رواج ہو گیا ہے اور ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ کچھ سال بعد لوگ جمعہ کے دن کی مبارک بات دینے کو سنت سمجھ کر کر رہے ہوں گے اور جمعہ کے دن کی مبارک بات نہ دینے پر برا محسوس کرنے لگیں گے ایسی صورتحال میں شریعت کا کیا حکم ہے کہ جمعہ کی مبارک بات دی جائے یا اس پر خاموشی اختیار کی جائے اور اگر کوئی جمعہ کی مبارک بات دے تو اسے بھی خیر مبارک کہا جائے اور اگر جمعہ کے مبارک بات دینا شریعت و سنت سے ثابت ہے تو دلیل بھی تحریر فرما دیں فقط و السلام زیشان احمد تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اس کا جواب جاری کیا گیا ہے آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جمعہ کا دن فی نفسی ہی بابرکت اور فضیلت کا دن ہے تو ناظرین فتوے کے اعتبار سے جمعہ مبارک کہنے کے گنجائش ہے اگر خیر و برکت کی دعا دینا مقصود ہو مگر اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے اور احتمام بھی نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ عادت اور احتمام کی وجہ سے ہی ناواقف لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں اور نہ کہنے والوں کو برا سمجھنے لگتے ہیں اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ چیز بدعات میں تبدیل ہو جاتی ہے اس لئے اس سے بچنا چاہیے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو دینی مسائل کی ویڈیوز پانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلیں پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ